موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیزی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے زمین کا ایک بہت بڑا مسئلہ وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے خواتین کو وراثت کی حق سے محروم کر دینے کا مسئلہ ہے وہ لوگ جو خواتین کو وراثت کی حق سے محروم کرتے ہیں ان کے پاس اپنے اس عمل کے جواز کے لئے بہت سارے بہانے ہوتے ہیں آج کی اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ ان بہانوں پر ہم گفتو کریں گے اور اہل علم کی ایک جماعت ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میں ان کو استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ان بہانوں پر ہم جو گفتو کرنے کی شروعات کریں تو میں عشق کی فیت آپ سے ہی شروع کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک جو بات آئی تھی میں نے وہاں پر آپ کو بیچ میں روک دیا تھا کہ ایک ذہن لوگوں کا یہ بناوائے کہ عورتوں کو پیسے کی کیا ضرورت ہے عورتوں کو پیسوں کی کوئی لالچ کوئی خواہش نہیں ہوتی پیسے لے کے وہ کیا کریں گی ان کی ضرورتیں جو ہیں وہ تو سب مرد حضرات پوری کر دیتے جب پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو صرف وراست ہی نہیں بہت سارے مالی حقوق سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے ان کو مار نہیں دیا جاتا ان سے پوچھا نہیں جاتا کتنی مار آپ کو چاہیے تو کیا واقعیتاً عورتوں کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو محروم کیا جا سکتا ہے مالی حقوق سے ایسا بلکل نہیں ہے دیکھیں سر سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کو ضرورت نہیں ہوتی تو اسلام بلا وجہ ان کا حق نہیں رکھتا اسلام نے اگر حق رکھا ہے تو ضرورت ہے بلا وجہ تو اسے نہیں رکھ دیا گیا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے ایک حدیث پڑھئی ہے کہ جب خواتین نے مطالبہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وراث ہو تو اس میں بیوہ نے کیا کہا کہ اگر مال نہیں ہوگا تو ان کی شادی کیسے ہوگا وہاں جہیز کا سسٹم نہیں تھا جہیز مراد نہیں ہے لیکن اگر کسی عورت سے مال اٹیچ ہے تو یہ اس کے اسٹیٹس کو بڑھاتا ہے تو یہ ایک فائدہ ملتا ہے عورت کو اگر مال پروپرٹی اس سے اٹیچ ہے تو اس کی شخصیت میں ایک وزن ہوتا ہے اس کا احترام ہوتا ہے ازعاد دیکھیں بہت سارے گھروں value بڑھتی ہے جیسے بہت سارے گھروں میں طلاق جو ہو جاتی ہے اس لئے کہ عورت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو آدمی کو طلاق دینے میں بڑی آسانی ہوتی ہے لیکن اگر عورت کے پاس پروپرٹی ہے مال ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا گصے میں مولا صاحب طلاق دے دیا گصے میں دے دیا لیکن جب اس کے ساتھ پروپرٹی جڑی ہوتی ہے تو گصہ بھی نہیں آتا اگر وہ عورت کہتی بھی ہے نا کہ ہمیں کھلا دے دو الگ کر دو طلاق دے دو تو سمجھائے گا چھوٹے مٹے جگرے تو ہر فیرمی میں ہوتے رہتے ہیں کیا اس کے وجہ سے تم انلگ ہو جاؤ گی تو یہ فائدہ ہے کی نہیں ہے عورت کے ساتھ اگر پروپرٹی جڑتی ہے تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے سسرال میں بھی ہر جگہ بھی اس کے علاوہ ایک اور فائدہ دیکھیں آپ اگر چلو ہم مال لیتے ہیں کہ عورت کا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے تو عورت صاحب اولاد ہو سکتی ہے تو اس کے وائے اولاد کو تو ملنا چاہیے عورت کو یہ فائدہ تو ہونا چاہیے کہ اس مال کے ذریعے اپنے اولاد کی مدد کر سکے اچھو اولاد بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے تو عورت کے سامنے ایک بڑا اپشن ہوتا ضرورت ہوتی ہے پیسے کی صدقہ خیرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی کہ عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا کہ جہنم میں میں نے عورتوں کی قصر دیکھئے کہا کیوں تو وجوہات بتایا شاہر کی نافرمانی یہ وہ عبادات میں کمی ہوتی ہے ہے اس کی حالت میں نمان نہیں پڑتی ہو اور عورت کی نافرمانی کرتی ہو بدزبانی ہے تو اس کا حل کیا بتایا یعنی عورتیں جہنم میں زیادہ اس لیے جا رہی ہیں کیونکہ گناہ زیادہ ہو رہے ہیں اور نیکیہ کم ہو رہی ہیں کیسے نماز کا مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہے اس کی حالت میں نمان نہیں پڑتی ہیں لیکن ثواب بھی تو نہیں ملے گا جتنا نماز نہیں پڑتی ہیں اتنا ثوابت نہیں مل جائے گا یہ کہ گناہ نہیں ملے گا لیکن ایک مرد جو فل نماز پڑ رہا ہے تو اگر ماز نہ کریں گے تو اس کا زیادہ ہو رہا ہے ثواب اوپر سے بدزبانی اوپر سے بدزبانی زیادہ ہے انجام تو جاننم ہوگا تو جب یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اب ایک طریقہ بتایا کہ تم اس کو اپنے نقصان اس کی بھرپائی کیسے کر سکتی ہو یعنی یہ جو تنافس فی الخیر میں آگے کیسے بھر سکتی ہو تو کہا ہے تصدق نہ کہ تم صدقہ کرو یہ عورت کے لئے بہترین option ہے صدقے کا کیونکہ اس کے پاس مال آنے کے بہت سارے سورسز ہیں لیکن انفاق کی ذمہ داری نہیں ہے پیسہ آنے کا ذریعہ ہے انفاق کی ذمہ داری نہیں ہے کسی کوئی دے گی تو اس کی طرف سے ایک احسان ہوگا شہر کو دے گی زکاة بھی شمار ہوگا ہو اس کی اپنی ذات زیادہ مستحقی کو اس کے لئے کچھ کرے تو صدقہ کرنا تو اس کی ضرورت ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی وہ بیمار ہوتی ہے مرزیہ ہوتی ہے حاملہ ہوتی ہے بہت ساری عبادتوں بھی فرق پڑتا ہے تو اس کو ریکور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے صدقہ تو صدقے کے لئے تو کم سکم اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے جس لئے یہ بہانہ کرنا صدقے کے ساتھ حج کا بھی تو ہے بہت ساری حوانین جو ہے وہ حج بھی حج بھی ہے عمراء ہے بہت ساری عبادت ہیں جو پیسوں سے جڑی رہی ہیں تو یہ کہنا کہ اس کو پیسے کی کیا ضرورت ہے اگر مال میں کوئی دنیاوی ضرورت نہیں ہے تو اخر بھی ضرورت تو ہے نا سواب کمانے کی اس لئے اس کو ملنا چاہیے یہ بہانہ کرنے یہ بہانہ کوئی مانا نہیں ہے مسئلہ ہمیشہ پیش آتا ہے عام گھروں میں بھی کہ عورت کے پاس ضرورت ہوتے جو اس کو میکے سے ملے ہیں یا سسرال سے کچھ ملے ہیں اب اگر اس کے ہاتھ میں کوئی بھی کہیں سے بھی پیسہ نہیں آئے گا تو زکاة کیسے ادا کرے گا کیونکہ ٹھیک ہے وہ ایک طریقہ ہے کہ اس کو سونے سے زورت بیچ کر زکاة ادا کرے لیکن اگر وہ نقدی کوئی بھی عورت چاہتی ہے کہ وہ زورت بچے رہیں بعد میں بچیوں کے کام آئے لیکن مالک تو وہی ہوتی ہے اور زکاة تو اسی پر فرض ہوتی ہے تو اگر اس کا نقدی نہیں رہے گی تو وہ زکاة کیسے ادا کرے گی کیونکہ بیوی کے زکاة زیورات کے زکاة شوہر پر تو فرض نہیں ہے ہاں اگر وہ مانگتی ہے دے دیتا ہے حدیعہ کے طور پر اس سے ادا کر لیتی ہے ٹھیک ہے لیکن ایک حق تو اس پر ہے ادا تو اسے کرنا ہے تو ایسی بہت ساری ضروریات ہو سکتی ہے ایک ایک چیز میں آئی کبھی کبھی کچھ گلتیاں ایسی ہو جاتی ہیں کیکہ کفارے کے طور پر مال کی ضرورت پڑتی ہے تو عورت سے بھی یہ گلتیاں ہو سکتی ہیں کوتائیاں ہو سکتی ہیں یا کوتائی نہ بھی ہو تو ایسے ہی کبھی کفارے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے پاس محل نہیں ہوگا تو کفارہ کہاں سے جاتی ہے اسی طریقے سے شوہر کبھی بخیل مل گیا گیا میں شک وہ ضرورت کی چیزوں پر بھی وہ خرش نہیں کرتا علاج تک نہیں کرتے کتنے کھانا نہیں کھلاتے ڈھنگ سے تو ان حالات میں اور اسی طریقے سے اللہ نہ کرے وہ اگر بیوہ ہو گئی اس کی کفارت ختم ہو گئی ادھر مہکے میں بھی کوئی اگر حساب نہیں ہے تو ان سب حالات میں یہ مال اس کے کام آئے گا اور بھی بہت سارے جیسے آپ حضرات میں ذکر کیا لیکن یہ بھی ایک امرجنسی کی شکلیں آتی ہے صلح رحمی کرنا چاہے پیسے صلح رحمی بہت اہم ہے تو اس پاس پیسہ ہونا چاہے تھا کہ وہ صلح رحمی کر پائے گی بہت سارے توفی دینا چاہے توفہ دینا بھی بلکہ صلح رحمی وہ تو سب سیادہ ہمارے عورتوں کے ہاتھ میں اس کا اختیارات ہوتے ہیں پیسے جیتنے زیادہ ہوں گے اور جیتنا وہ صلح رحمی کرے گی اس کا پوزیشن اس اسرال میں مضبوط ہوتی ہے اور حقیقت میں یہ تو صرف جیسا آپ نے کہا وہ بہانہ ہی ہے کہ عورت کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے یا عورت پیسے کیا کرے اب اس شوہر کے جیب سے کیوں نکالتی پیسے ان کو ضرورت نہ ہوتی یہ بھی ایک اہم چیز ہے بلکہ اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو سب سے پہلی جو چوری ہی ہے اسلامی قوانی ہانے کے لئے وہ عورت نہیں کی سب سے پہلی چوری جو عورت ہے اور ہاتھ کٹا گیا ہے وہ جو اللہ رسول نے صرفارش کی گئی تھی کہ ان کا ہاتھ مت کٹیں یہ فاطمہ مخزومی ہے فاطمہ مخزومی ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیتے تھے اس میں باقاعدہ یہی کہتے تھے کہ تم اللہ اسرکنا کی وہ چوری نہیں کریں تو اگر مالکہ یہ یعنی اس کو جب اس کو نہیں ملے گا تو بیچاری پھر وہ کہنے کا مطلب ہے یہ لالچ نہیں ہوتا مالکہ تو چوری کیوں کرتی وہ ایک صحابیہ آئی تھی اللہ کے رسول سے شکوا انہوں نے کیا یہ ہمارے بچے ہیں شہر بخیر ہے فرچنہ ہی کرتا کیا اس کے لائل میں میں اس کا کچھ پیسہ لے سکتے یہ سب ملکہ بنیادی ضرورتیں ضرورتیں اب یہ کہ یہ بات غلط ہے اور اگر ایک بات یہ بھی ہے فطری اعتبار سے عورت کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی غلط ہے اور عورت پیسے کی خواہش نہیں رکھتی اسے لالچ نہیں ہے پیسے کا یہ بھی غلط ہے ہر انسان لالچ نہیں ہوتی جو اللہ تعالی نے کہا مخاطف شریف مرد حضرات نہیں ہے مخاطف مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں کہ دونوں مال سے محبت کرتے ہیں تو یہ ایک مطلب غلط بات ہے کہ عورتوں کو مال کی لالچ نہیں ہے خلاصہ یہ کہ یہ سراسر بہانہ ہے اور بہانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اچھا ایک بات شکیفائیت آپ کی طرف فرصہ آتا ہوں کہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ ماف کر دیتی ہے خوشی سے اس نے خوشی سے ماف کر دی ہے اس وجہ سے اس کو نہیں دیتے ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ خوشی سے ماف کر دی ایسا بلکل نہیں ہے اس کو ہم بہت ساری چیزوں سے سمیل سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ آج کے دور میں جہاں ہر آدمی مال کی پیچھے دوڑ رہا ہے برائی اتنے عروض پر ہے آج کے دور میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں نے ماف کر لیا اور جب ہم اہدے رسالت اور اہدے صحابہ دیکھتے ہیں تو وہاں تو عورتیں نہیں ماف کر رہی ہیں وہاں تو عورتیں عذابتوں ہی جا رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروار میں حاضر ہو کر صحابیات نے کہا ہمیں ہمارا حصہ چاہیے دیا گیا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں وہ اپنا حق معاف کر نکلے تیار نہیں ہیں تو کیا آج کی ہماری ماہ بہنیں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ متقی پریزگار مال سے دینی حاصل ہیں کہ ان کے سمجھ میں جب یہ آ رہا ہے کہ حق ہے تو طلب کرنے کے حتیٰ کی نانی کتنا دور کی نواسہ ہوتا ہے اس کا اس کے اور بھی آس پاس لوگ ہوں گے لیکن نواسے میں بھی اگر کچھ مل رہا ہے تو اس کو بھی معاف کرنے کے تیار نہیں ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں مطالبہ کر دیا کہ ہم کو چاہیے اور وہاں بھی کوئی واضح نس نہیں تھی ابو اگر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا حصہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں کہاں سے دے دیں لیکن کہاں ہولڈ بھی رکھتا پھر بھی میں مشورہ کرتا ہوں مشورہ کیا گیا تو نکلا کہ صدیق ملے گا دیا گیا اس کو نانی بھی معاف کر نکلی تیار نہیں پھر اہدے فاروقی میں ایک دادی آ جاتی وہ کہتے ہیں کہ میرا حصہ بھی چاہیے تو ہمارے فاروق برزیلوں کہتے ہیں کہ تمہارا حصہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں اور ہم سے پہلے ایک کیس آیا بھی تھا ہوں تو نانی کے بارے میں تم جو دادی ہو اچھا رکھو تمہارے بارے میں مشورہ کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں سودس میں ان کو بھی شرک کیا گیا تمہارا بھی حصہ تو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ اس دور کی خواتین نہیں معاف کرتی تھی تو آج کیوں معاف کر رہی ہے کیا تقوی میں آگے ہیں یا مال سے بینیازی ہے وجہ کیا ہے کیوں معاف کریں گے نہ ان سے زیادہ تقوی ہے نہ ان سے زیادہ مال کی بینیازی ہے شیک عبدالشکر ساتھ کیوں معاف کر دیتے ہیں دیکھیں واضح ہے سلام پہلی بات ہے کہ معاف کرتی ہی کی نہیں کرتے ہیں نہیں معاف تو نہیں کرتی ہیں اگر اس کو سمجھنا ہو کہ معاف کریں گی یا نہیں کریں گے اس کو سمجھنا ہے تو بہت سمپل سا ایک حال ہے کہ آپ مال ان کے نام کر دیتی جو ان کی جائداد جو ان کا حصہ ہے جائداد میں یا کسی بھی مال میں آپ ان کے نام پر منتقل کر دیجئے پھر دیکھئے کہ وہ آپ کو واپس کرتی ہیں بھائی کوئی واپس نہیں کرتی بلکہ اس میں میں جو دوں کہ اسی سنکا نہیں ساتھ میں اپنا بھی رکھ دیجئے وہ بھی نہیں واپس کرتی بعد میں اپنا لینا مشکل ہو جائے گا ان کا تو جانے دو یہ ایک جو سمجھنا ہے اس میں یہ آپ کر کے دیکھئے پہلے جو بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بہن نے معاف کر دیا یا بہن معاف کرنے کے لئے بول رہی ہے بہن بولتی کہ میں کیا کروں گی تمام باتیں بہن کو باپ کے طرف سے جو حصہ ملنا ہے منتقل کر کے دیکھئے اور پھر دیکھئے کہ وہ واپس لوٹاتی کی نہیں لوٹاتی تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ معاف نہیں کرتی ہے وہ چونکہ سماجی ایسی سسٹم ہمارا سماج کا ایسا بنا ہوا ہے سیٹ اپ ایسا ہے کہ وہاں لڑکی کا مانگنا مطالبہ معتوب سمجھا جاتا ہے برا سمجھا جاتا ہے اور یہ کہ مانگ لے گی جیسے سبل بات ہو چکی اگر مانگ لے گی تو رشتے ختم ہو جائیں گے تعلقات توڑ دیے جائیں گے پھر ہمارے ہاں ہم تمہارے نہیں جائیں گے تم ہمارے احمد آنا یہ تمام باتیں دباؤ کی وجہ سے وہ یہ کہتی ہے ایک جو ہے کبھی انکہا ہوا کبھی انکہا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ نہیں مانگنا ہے تو بردستی اس سے معاف کر آئے حالیٰ کہ دیس میں تو یہ ہے کہ جب تک وہ خوش ڈلی سے نہ دے دے تب تک کہے تو یہ خوش ڈلی تو نہیں یہ تو غصب ہے مجبور ہوتی ہے اچھا یہ بھی تو بات ہے نا کی بھائی ہمیشہ بہنیں ہی کیوں ماف کرتی ہے کوئی ایک مثال ایسی نہیں آتی جس میں بھائی نے ماف کرتی ہے کبھی تو ایسا ہو کہ بھائی بول دے گی ٹھیک ہے بہن تو لے لے مجھے نہیں چاہیے تو ایسا تو کبھی نہیں ہو رہا ہے حالیٰ ایسا معاشر ہے جار پہ عورتیں اتنی دیندار ہو گئی ماف کیے جاری مرز آرے ماف کرنے کا یہ مطلب کہاں ہو گیا کہ وہ مال بھائی لے لے اگر وہ ماف کر رہی تو بہن بھی تو لے سکتی ہے کئی بہنیں ہیں ماف کر کے بہن کو دے سکتی ہے ماف کر کے ماں کو دے سکتی ہے ماف کر کے باپ کو دے سکتی ہے ارے اپنے بچوں کو دے سکتی ہے ماف کر کے اپنے بچوں کو دے سکتی ہے بھائی ہی کیوں شور کو دے سکتی ہے کے بعد اسی کے پاس کیوں جا رہا ہے ارے وہ صدقہ بھی تو کر سکتی ہے اگر اسے نہیں چاہیے تو وقف کر دے صدقہ کر دے کسی مدرسے کو دے دے کسی جو ہے ادارے کو دے دے آئی پلس ٹیوی کو دے دے لیکن یہ کیا کیا جو ہے وہ آپ نے بھائی کو دے گی ماف کر کے مجھے بھائی کو ہی دیتے ہیں آہ ماف کرنے کا مطلب شوہر کو عام دور پہ تو شوہر زیادہ عزیز ہوتا ہے بھائیوں سے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ شوہر کی حق میں بھی ماف کر دے لے کر کے دے دے گی میں مجھے نہیں چاہیے شوہر کو لے لے تو اسے یعنی یہ جو سسٹم حصے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماف نہیں کرتی یہ جھوٹ بات ہیں کی عورتیں ماف ان سے ماف کروایا جاتا ہے ایک جبر کر کے زبردستی اچھا جبر کی بھی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں ایک شکر صاحب کے پاس میں آوں گا کہ ایک تو جبر کی یہ شکل ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے جہیز میں دے دیا اتنا کچھ اببہ نے دے دیا جہیز میں اب وراثت کی ضرورت نہیں رہ گئی جتنا ملنا تھا جہیز میں مل گیا تو کیا یہ جہیز دینے کو جہیز غلط ہے اپنی جگہ پر تو سب کو بتائیں پر جہیز میں اگر کچھ مل گیا ہے تو کیا اس کو منحہ کر سکتے ہیں وراثت میں نہیں کفتن نہیں کر سکتے دیکھیں وراثت کا تعلق موت سے اور جو جہیز دیا جاتا ہے غلط ہی صحیح وہ حیات میں دے رہا ہے اگر وہ دے رہا ہے باپ دے رہا ہے تو اس کا اس سے کیا تعلق یہ تو سمجھئے کہ ایک تحفہ ہے یا ایک ضرورت اگر ہے محدود تائرے میں اگر ہے تو جس طرح سے باپ اپنی بچی کو کھلاتا پھلاتا ہے اس کا علاج کرتا ہے یہ اس کا حق ہے تو اسی طریقے سے اگر شادی کے موقع پر جہیز ہی نہیں جو کچھ بھی تھوڑا بہت بھی خرچ کرتا ہے اس نکاح کی تقریب میں بھی تو اس کا فریضہ ہے وہ جیسے اور بچوں کی شادی کرتا ہے کوئی سے بچے کی بھی اس کو شادی کرنی ہے لیکن جہیز دے کر کے یہ کی وراست ختم ہو جائے یہ تو بالکل ظالمانہ طریقہ اور جہیز بھی تو جہیز بھی تو لڑکی کو نہیں دے رہے نا جہیز تو لڑکے والے لے رہے ہیں جہاں جا رہا ہے سمجھ دی کہ ان کو لڑکے والوں کو دے رہے ہیں آپ لڑکے والوں کو اور منس کرنے وراست میں لڑکی کا حق تو یہ بھی ایک طرح سے مطلبی کی بھاگنے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے لوگوں نے حالانکہ یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے اس سوچ کو بھی جہیز پر انشاءاللہ ہم ایک مفصل گفتگو کریں گے کسی کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ جہیز دے دینا یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ وراست میں نہیں دینا ہے نہ کسی کو یہ لگنا چاہیے کیونکہ وراست میں آپ نہیں ملنا اس لئے ہم جہیز لے سکتے ہیں ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ جہیز کو جہیز دینے کو وراست نہیں دینے کا بہانہ بنا لیتے ہیں ان کا بہانہ غلط ہے اگر کسی کو جہیز دیا گیا جہیز دینا غلط تھا کسی کو جہیز دیا گیا ہے لڑکے والوں کو جہیز دیا گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کا وراست میں کوئی حصہ نہیں رہ گیا ایک اور چیز ہے کہ صرف لڑکی کے شادی کے وقت خرچا نہیں ہوتا باپ کی طرف سے لڑکے پر بھی آج کل بہت خرچا ہوتا ہے شادی کے وقت اس کے علاوہ لڑکے کی تعلیم پر بھی بہت خرچ کر رہا ہوتا باپ اور لڑکی تو پندرہ سال بیس سال کے بعد چلی جاتی ہے یہ زندگی بھر ویٹ کے باپ کا کھاتا ہے تو یہ سب کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک بیٹا حقیقت میں اپنے باپ سے جتنا استفادہ کر رہا ہوتا ہے لڑکی کو اتنا فائدہ نہیں ملتا ہے اس کے باوجود یہ کہنا کہ لڑکی کو تو مل گیا ہم کو نہیں ملا تو یہ نائنصافی کی بات ہے اگر غور کریں تو لڑکا بھی کم نہیں فائدہ اٹھایا ہے اس سے زیادہ ہی اٹھایا ہے اگر ٹوٹل آپ بھی گئے گئے اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے شکی ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر باپ کو مجبوراں دینا پڑا جہیز اگر مجبوراں ہے اسے دینا پڑا تو ایک جیسے کسی بیمار کا عداج کروا جاتا ہے اس خرچے کی طرح ہے کہ جیسے کچھ لڑکا بیمار پڑ جائے اس پر لاکھوں خرچہ کرنا پڑے تو اس کو اس کی میراس میں تھوڑی جوڑا جائے کل کو وہ دیکھا جائے گا کہ مرنے کے بعد باپ کے مرنے کے بعد اب باپ نے تمہارے علاق پر اٹھا وہ ایک طرح کا نفکہ ہو جاتا ہے اگر مجبوراں دینا پڑا مجبوراں دینا پڑا ہے کیونکہ اب یہ آزائی سی بات ہے جب شادی ہوئی نہیں رہی ہے تو بیسہ ہے مجبوراں اس کو دینا پڑ رہا ہے اگر حدیہ بھی ہو وہ تو نفکے میں آتا ہے حدیہ میں بھی ہو تو بھی غراست میں جا کے کریکشن تھوڑی کریں گے اگر حدیہ میں غلطی کی ہے بات انہیں مالی یہ غلطی بھی کی ہے تو پھر وہاں جا کے مائنس تھوڑی کریں گے وہ حدیہ کا معاملہ ہی ہے حدیہ تو شوہر کو جا رہا ہے اس کو بیٹی کو تو جا بھی نہیں رہا اچھا ایک بہت گیری بھی بات مجھے تو شرم آتی ہے بولتے ہوئے لیکن کیونکہ لوگ یہ بات بولتے ہیں اس لئے میں عشق کیفیت صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں کی بہت سارے لوگ بولتے ہیں بہنیں شادی کے بعد بھی گھر پر آتی رہتی ہیں ان کی مزبانی میں خرچہ ہوتا ہے لین دن کرنا پڑتا ہے تیہار وگرہ کے موقع پہ تیہاری وگرہ دینی پڑتی ہے تو کیونکہ خرچہ بہت زیادہ آتے ہی رہتا ہے اور ہم سمحالی رہے ہیں بہن کو اس لئے اس کو حصہ نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے بہنیں نہیں آتی ہیں بھائی بھی تو آتا رہتا ہے بہت سارے لوگ ہیں تو بھائی کا بھی حصہ نہیں دے گا کوئی یعنی کون نہیں آتا ہے بلکہ بہن سے زیادہ غیر متعلق لوگ آتے ہیں بہن تو کتنے زمانے پر کبھی آگی آگی پاس پروز کے جو لوگ ہیں دوست آپ ہوتل پر کتنا کھا لیتے ہیں تو اس بیشاری کا کتنا خرچہ پڑتا ہے اور اگر واقعی تمہیں باغیرت بننا ہے تو آپ کو چارج کرنا ہے تو چاہ پلا کے بل دے دو ہاں صحیح واقعی کہ آپ اتنا تمہارا بل ہوا پیسہ دے دو ہمارا گھر پائی ہو لیکن تم اپنی مرضی سے تو نہیں کار سکتے نا اس کا جو حق ہے وہ دو پورا ہی ہڑپ جاؤ چاہ پلانے کے نام میں پورا ہڑپ جاؤں تناسب دیکھیں تناسب نہیں اپنی ایک یہ ہے آپ نے جتنا کھلایا ہے اس کا تناسب ہو جتنا آپ نے ہڑپا ہے اس کا تناسب دیکھیں نہیں یہ ساری چیزیں ایک چیز ہوتی ہے اپنی مرضی کا وہ مال ان کا ہے آپ ان کی اپنی بہن کی اجازت کے وقت کیسے تصرف کرو گے کہ اس کو وہاں بل میں شمار کر لو کہ ہمارے گھر پہ آتی جاتی ہے آپ واضح کرو نا کہ یہ آپ کا حق ہے یہ لے لو بعد میں تو بل حصل کرو کہہ دو کہ ہم کو قیمت چاہیے واضح کرو لیکن اپنی مرضی سے دوسرے کا مال کیسے خرچہ کرو گے کہ ہمارے گھر پہ آتی ہے خود بھی تو جاتا رہتا ہے اور جانا بھی چاہیے اور یہ صلح رحمی کا جو حکم حدیث مجھے کا کیا مطلب ہے صلح رحمی کا مطلب یہ نا کہ ایک گزر سے تعلقات ملانے کا نمازہ ہے تو دو یہ بھی ایک بہانہ ہے کہ ہمارے گھر آتی رہتی گھر پہ ہر کوئی آتا رہتا ہے کسی کا شارج نہیں کرتا اور بہن کو شارج کرے گا تو بے غیرتی کی بات ہے اور یہ غلط سوچ جو ہے ملانے کی صرف مردوں کے اندر نہیں ہے عورتوں کے اندر بھی اس کو بیٹھایا گیا ہے کہ وہ جو عورتیں مستحق ہوتی ہیں بیٹی کے شکل میں ہو چاہے باہن کے شکل میں ان کے ذہن میں بھی بیٹھایا گیا ہے بساوقات وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ یہاں بھائی اگر لے لیں گے تو پھر کیسے آئیں جائیں گی دروں میں حالانکہ یہ بھی سوچ غلط ہے جیسے وہ سوچ غلط ہے وہ جیسے یہ بھی سوچ غلط ہے اب چاہے وہ عورتیں بل اختیار کہتی ہوں یا سماج کے دباؤ میں آ کر کہتی ہوں لیکن ان کے ذہن کے اندر بھی یہ بات ڈالی گئی یہ جو ذہن ہمارے بات کی جاتی ہے باٹا بھائی فلوسی برابر تو بہنیں بھی رمشتی اگر بات دیا اور دے دیا تو پھر اس کی ہمارے کوئی رشتہ نہیں رہا رشتہ ختم ہو جائے یہ صرف ایسانی کی ذہن میں ہے بعض لوگ باقیدہ بولتے ہیں کہ لے لو پھر لیکن کوئی تعلق نہیں رہا یہ تو قطع نہیں ہو جائے گی اگر وہ رشتہ توڑ دیتا ہے تو الگ گناہ ملے گا بہن یہ بھی سوچتی کہ اگر شوہر نے کچھ کر لیا میرے ساتھ غلط بے سہارہ ہوئی تو آخر میں بھائی کہیں سہارہ ہونے والا ہے تو کیا ایسا ہے کہ بہن یہ بہن بے واہ ہوئی تو بہن بے واہ ہوئی تو بہن بے واہ ہوئی بلکہ ذمہ داری ہوگی بلکہ اس پہ میں وہ حدیث صحیح بخاری کے اولی مشہور حدیث ہے جابر رضی اللہ اتران ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو وہ مائنس میں تھے یعنی کرز میں تھے تو ان کو احساس تھا کہ شاید میں شہید ہو جاؤں گا تو بیٹے کو بلا کہ بیٹا میرا کرزہ ہے اس کو چکا دینا اور اپنی بہنوں کی دیکھ بھل کرنا بہنیں نو تھی تو جابر رضی اللہ عنہ کو تو گراست میں کچھ نہیں ملاتا اس کے باوجود بھی ساری بہنوں کی پرورش کیا دیکھ بھال کیا تو ایسا نہیں ہے کہ اگر بہنوں کی دیکھ بھال کی باری آ جائے تو ان کا گراست لے کے سب کرے گا گراست نہیں ہے کچھ بھی نہیں پھر بھی بھائی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بہنوں کی دیکھ بھال کرے ان کی پروش کرے شادی دیا کرے اس کا یہ فرض ہے تو حقیقت میں یہ ہے نا کہ جیسے آپ نے شرم کہا یعنی یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے یعنی اس سے گری ہوئی چیز اب کیا ہو سکتی یعنی انسانیت بھی گویا نہیں رہ گئی کہ اپنے رشتدار کے بارے میں اپنی بھائی بہن کے بارے میں بیٹی کے بارے میں ایسا سوچنا کہ ہمارے یہاں آئے گی تو جو خرچ ہوگا اس کا حساب کتاب رکھا جائے شیخ کیفید صاحب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہن باتچیت نہیں کرتی ہے اس سے جھگڑا ہے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو کیوں دیں کیا یہ بہانہ کافی ہے نہیں دیکھیں یہاں پہ بنیادی باتی ہے کہ بہن کو جو دینا ہے وہ اپنے مال میں سے نہیں دینا ہے بلکہ باپ کے مال سے دینا ہے تو جو جھگڑا ہوا ہے وہ ہم سے ہوا ہے بھائی سے ہوا ہے کتنا بڑا ہی جھگڑا کیوں اببہ سے تو نہیں جھگڑا ہوا نا تو اببہ کے مال میں اس کا حق کیسے معنیس کر سکتے ہو آپ تو بہن سے آپ کا جھگڑا ہوا ہے آپ کی انبن ہوئی ہے وہ یہ تھوڑی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنا مال دے دو وہ تو اپنے باپ کا مال مانگ رہی ہے تو آپ سے کتنا ہی جھگڑا کیوں نہ ہو آپ اس کا مال نہیں رہ سکتے حتیٰ کہ بھائی کے مال میں بھی حق بنتا ہے مرنے کے بعد بھائی اگر مر جائے اس کی مذکر اولاد نہیں تو بہن کا حصہ بنتا ہے اس کیس میں اگر چاہے زندگی بھر بول چال بند رہی ہو تو بھی اس کا حق کوئی روک نہیں سکتا یہ کہہ کے کہ جو ہے جھگڑا ہو رہا تھا صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ بہن آکے قتل کر دے تو قتل کر دے اتنا بڑا اگر جرم کر دے تب اسلام کہتا ہے کہ اب عراست کا کنیشن ٹوٹ گیا لیکن قتل سے کم مار پیٹ ایسا کچھ ہوا ہے تو یہ چیزیں جواز نہیں بن سکتی کہ آپ ان کا عراست کا حصہ روک دو گئے لیکن یہاں اصل بات یہ ہے کہ باپ کے مال سے وہ لے رہی ہے بھائی کے مال سے نہیں لے رہی اس لئے جھگڑے وغیرہ کوئی بیچ میں لانے کیا کوئی جوازی نہیں ہے شاہے ایک بہانہ یہ بھی آج کل بدائے جاتا ہے بعض علاقوں میں کہ جیسے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں سرکاری طور پر جائداد بھی بیٹی کے نام منتقل نہیں یہ صرف بیٹوں کے نام منتقل یہ بھی بہانہ ملائے جاتا ہے کہ اب سرکار نے کوئی آپشن ہی نہیں رکھا کہ ہم جائداد اپنے بہن کے نام کر سکیں تو اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ حقیقت ہو یہ بات کہ سرکاری اعتبار سے کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے کہ باپ کی جائداد بیٹی کے نام منتقل ہو تو کیا اس وجہ سے کسی بیٹی کو محروب کر دیا جائے گا نہیں نہیں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا بھی نام آتا ہے تو جب شادی کر دیتے ہیں تو وہ تو کیسے لے لیتے ہیں بھئی اگر شادی سے پہلے باپ کا انتقال ہوا ہے تو اس کے نام آگیا اس کا نام آگیا ہے سرکاری طور پر تو اس کے باوجود وہاں یہ نہیں کہتے کیونکہ سرکاری طور پر وراسط چڑھ گئی ہے اس لئے اتنا ہم کو دینا پڑے گا وہاں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس سے حصول لیتے ہیں اپنے نام کرا لیتے ہیں اور جب نہیں چڑھتا ہے تو کہتے ہیں اس کا نام آیا ہے نہیں تو ہم کہاں سے دے دیں یہ بہانے بازیاں ہیں کسی اور کا مال آپ کے پاس آگیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں جس کا عدیت ہے اس کو گفتڈیٹ بنا کر کے دے دیں کسی بھی طرح سے دے دیں حدیعہ وہ تو عدیت حدیت سے دیں چاہے انسان تو دے سکتا ہے چاہے اسی طرح ایک بہانہ اور بھی سماج میں ہیں بعض لوگ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ اکثریت نہیں دیتے کون دیتا ہے کہاں مولانا کون دیتا ہے آپ کیا بات کرتے ہیں ہاں سماج کا جو رواج ہوتے رسم ہوتی اس کو بہانہ دیتا نہیں دیکھو فلانے نہیں دیا دیکھو حاجی سامنے نہیں دیا فلان عالم نے دی دیا فلانے نہیں دیا یہ ایک عام بہانہ مرحب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ واضح ہے اس کا جواب اس کا جواب یہ کہ آپ جو ہے قیامت کے دن آپ سے سوال یہ نہیں ہوگا کہ اکثریت نے کیا کیا ان کے سوال یہ ہوگا کہ ہم نے جو شریعت آپ کو دی تھی نبی کے ذریعے کیا آپ نے اس کی پابندی کی کی نہیں آپ نے دیا کہ نہیں سوال ہوگا برقی آپ سے وہ آدمی یہ بول کر کے تو نہیں بچ جائے گا خیامت میں یہ بات تو نہیں رہ سکتا کہ وہ خالی صاحب نے نہیں دیا فلانے نے دیا آپ شریعت کے پابند ہیں اگرچہ پوری دنیا نہ دے اگر آپ کو حکم معلوم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں آپ کو پکڑانا جائے کی گرفت نہ ہو تو آپ کو اپنے بہن کو حصہ دے دینا چاہیے ایک ایسی حالت میں تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ جب سارا سماج جو ہے اس نیک عمل کو چھوڑے ہوئے تو میں کر کے اس کو دکھاؤں نمونہ بنوں اور ترغیب دوں اگر علم ہے تو اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اچھا ترغیب والی بات میں یہ بھی بہت اہم دی ہے من صنع فر اسلام سنت اس میں آ گیا کہ اگر آپ کی وجہ سے بعد میں آپ کے محلے آپ کے علاقے میں اس کا رواج ہو گیا تو تمام لوگوں کے دینے کے سواب ان کو تو ملے گا یا آپ کو بھی ملے گا اچھا اس میں پھر یہ بھی بہت اہم بات شیخ کی بات سے نکلتی ہے کہ جو دوگ دے رہے ہیں ان کو ظاہر کر کے دینا چاہیے تاکہ معاشرے میں یہ رہے دوسری لڑکیوں کو بھی تھوڑا حوصلہ ملے کہ ہاں میں بھی مانگوں فلانی کو ملے کیونکہ کچھ لوگ مانگیں گے کچھ لوگوں کو ملے گا تو دوسری لڑکیوں کو حوصلہ ملے گا کہ میں مانگ سکتے ہوں کیونکہ فلانے فلانے ان کی بھی مثال ہو گئی ہے تو جو دے رہے ہیں ان کو بھی ذرا ساتھ لوگوں کو بتا کر کے اور دکھا کر کے دینا جنہی کچھ نیکی ہیں اس لئے بھی یہ دکھائی جاتی ہے تاکہ اس سے دوسروں کو ترغیب ملے اور معاشرے میں جو ایک اسٹیڈیو ٹائپ ہے اس کو ٹوڑنے میں ہم کو مدد ملے محترم ناظرین وداست کا موضوع بہت اہم ہے وہ لوگ جو اپنی بہنوں کا حصہ ہڑپ جاتے ہیں مختلف بہانے بنا کر کے ان کے بہانوں پر مفصل گفتو کی گئی اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بہانے ہو سکتا ہے دنیا کے اندر آپ کو تھوڑا بہت سہارا دینے کے لئے کافی ہو جائیں آپ اپنے کالر کو صاف کرنے کے لئے اور لوگوں کے سامنے جواب دینے کے لئے اپنی زبان دانے کا استعمال کرتے ہوئے یہ بہانے ان کو آڑ بنا لیں لیکن آخرت میں یہ بہانے کام آنے والے نہیں ہیں دنیا میں لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ نے اپنی بہن کی ویراست ہڑپ لی ہے لیکن معاشرہ آپ کو مجرم نہیں سمجھ رہا اس سے آپ بے فکر نہ ہو جائیں کیونکہ اگر آپ نے ویراست ہڑپی ہوئی ہے تو کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمائے تھا تو وہاں آپ کے قدم لڑکھڑا جائیں گے مومن بندے کو فکر ہیں تو اپنی بہنوں کو حصہ دیں نہ صرف یہ کی آپ کی بہنوں کو حصہ دیں بلکہ اگر آپ کے والد نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دی ہے پھوپیوں کا آپ کا حصہ نہیں ہے تو پھوپیوں کا حصہ باپ کے حوالے سے آپ کی ویراست میں منتقل نہیں ہو جاتا پھوپیوں کا حصہ باقی ہے آپ کو جو والد کی طرف سے جائداد ملی ہے اگر وہ ان کی بہنوں کو نہیں دی گئی ہے تو ان کے مال میں سے پھوپیوں کو حصہ دیں ہو سکتا ہے آپ کے والد اس کی غلطی وجہ سے کسی عذاب کی شکار ہو کسی سزا کی شکار ہو رہے ہوں تو اپنے والد پر احسان کرتے ہوئے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے کوپیوں کو ان کا حصہ دیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس عمل سے آپ کے والد کسی عذاب سے نجات پا جائیں تو انہی باتوں پر ہم آج کس اپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں وراثت کے حوالے سے دو موضوع اور بھی کافی اہم ہیں کی وراثت کی تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے نقصانات کیا کیا مرتب ہو رہے ہیں معاشرے کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاج کے لیے ہم کس طرح کی کوششیں کر سکتے ہیں ان دونوں موضوعات کو انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں کورٹ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور جو جو معاشرتی سماچی برائیاں اور اس کے علاوہ اور جو بھی عقید و عمل کی برائی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو ختم کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی